اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز میں ہوں مہا برد سیاہ کورٹ سے اہم اوپر شامل کرتے ہیں ایڈین نیوز کی حبر پر ایکشن ڈی ایس پی ٹریفک کی ہدایت پر انسپیکٹر حاجی آسف ایمبلنس سمیت عام گھڑیوں میں لگے گیا قانونی گیس سلنڈر کے حلاف کاروائی مکہ پر باری جرمانے سی او ہیلتھ اور آئیٹری سیکٹری جیبے گرم کرنے میں مصروف مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں یہ بلکل ایٹیو ہیلتھ کی مبینہ سرپرستی میں شہر بڑھ کے نان کوالیفائیڈ عملہ ایمبلنس میں مریضوں کو اپریٹ کر کے موت بانڈنے لگا بجتر مریضوں کی ایمبلنس میں امباد کی تصدیق ہے یاد رہے کہ بجتر ایمبلنس ڈریور کے لائسنس بھی مجود نہیں علم ہونے کے باوجود ڈی ایس پی ٹریفک کاروائی سے گریزہ اکثر ایمبلنس ناکارہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کے لئے ہاتھرہ انصرائے کے مطابق ایمبلنس میں فرسٹ ایٹ سمیز ضروری سمان بھی مجود نہیں سیالکور شہر میں مریضوں کی سہولت اور ان کو ایمرجنسی کی صورت میں ایک حسبتال سے دوسرے شہر کے حسبتال میں متقل کرنے کے لئے سرکاری اور پرائیویٹ ایمبلنس کافی تداد میں مجود ہیں جن میں نان کوالیفائر سٹاف مریض کو طبیعہ امداد فراہم کرنے کے لئے سفر کرتا ہے ان اتائی ڈاکٹروں کی وجہ سے مریض اکثر اکات جان سے بھی ہاتھوں پیٹتا ہے اکثر ایمبلنس میں فرسٹ ایڈ اور رنٹی لیٹر کی بھی سہولت مجود نہیں ہے لیکن یہ اتائی ڈاکٹر ایڈیو ہیلت اور پرائیویٹ حسبتال کے ڈاکٹروں کی مباینہ سرپرستی میں مریضوں کے لاکن سے فرسٹ ایڈ اور رنٹی لیٹر کی سہولت فراہم کرنے کے مو مانگے پیسے بھی وصول کرتے ہیں جبکہ ایمبلنس ڈریور حضرات کے پاس ڈریورنگ ڈائسنس بھی مجود نہیں ہے اور یہ ویلا ہوف اور ہاتھرا مریضوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر متقل کرنے میں پیش پیش ہے جس کی وجہ سے آئے تین حادثات معمول بن چکے ہیں یاد رہے پنجاب حکومت کی ایمبلنسوں میں گیس لنڈر لگوانے پر بھی پبندی آئید ہے مطلقہ افسران سب کو جانتے ہوئے بھی مباینہ توڑ پر اپنی جیبے بڑھنے میں مصروف ہے جس کی وجہ سے ان ایمبلنسوں کے حلاف کارپائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ایمبلنسوں میں بجتر کھٹارا ہو چکی ہیں جو سفر کرنے کی قابل نبی نہیں ہیں مگر آرٹی سیکٹری بھی ان کی حلاف کارپائی کرنے کے بجائے چپ ساتھ رکھی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پیسوں کی حاطر متعلقہ افسران نے اپنے ضمیروں کا سودہ کر ڈالا ہے ان کو انسانی جانوں سے زیادہ پیسہ کمانے کی فکر ہے شہر کے سماجی اور عوامی حلقوں نے وزیرحالہ پنجاب سبائی وزیرہ سہیت اور آئی جی پنجاب سمیت تمام آلہ حکام سے اس سنگین مسئلے پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کراچی سے اہم اوپر شامل کرتے ہیں کراچی میں سیاسی پارٹی کا رکن ٹارگٹ کلنگ میں ملاوث بڑا ملزم یوسف گرفتہ وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بلکل آسین پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے کراچی میں سیاسی پارٹی کے کارکن جو ٹارگٹ کلنگ میں ملاوث بڑا ملزم ہے اسے گرفتار کر لیا ہے ملزم نے گرفتاری کے بعد اہم انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ میں ڈاکٹر فروغ ستار سے رابطے میں تھا فروغ ستار سے نائن زیرو میں ملاقات ہوتی تھی پارٹی قیادت کے کہنے پر قتل کی وارتاتیں کرتا تھا سیکٹرین چار سالہ صدیقی ندیم ماربل نے میری فروغ ستار سے ملاقات کروائی ملزم کے گرفتاری پر اہلے علاقہ نے سندھ پولیس کو دا دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کاروائیاں جاری رہے تو گرہچی کو بہت جلد جرائم پیش اناسر سے صاف کیا جا سکتا ہے نمائندہ ایڈیا نیوز گرہچی سیالکورٹ سے اہم ہوپر شامل کرتے ہیں محکمہ سوشل ویلفر اور روز ہیومن رائٹس آرگنیزیشن کے زیرے تمام بچوں کے عالمی دن کی تقریب کا انقاط سرکائری اور نیجی سرکرونوں کے بچوں میں نوٹ سوکس کی تقسیم مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نمائندہ ایڈیا نیوز کے تفصیلات کے مطابق ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلفر سیالکورٹ ملک زپیر اسیسٹین ڈیریکٹر کنزیومر پروٹیکشن کونسل رانہ عبداللطیف سوشل ویلفر آفیسر شریف گومن اور چیئرمن روز ہیومن رائٹس آرگنیزیشن شفاق نظر گومن نے تقریب سے ظہارے حیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو حقیقی معنیوں میں ترقی اور خوشحالی کراہ پر گمزن کرنے کے لیے حکومت اور سیول سوسائٹیز کو نئی نسل پر فوکس کرنا ہوگا کیونکہ نئی نسل کو زیور ترلین سے راستہ کیے بغیر نہ تو معاشرہ ترقی کی مناظر تیہ کر سکتا ہے اور نہ ہی بچوں کے حقوق کو تحفظ دیا جا سکتا ہے انہوں نے کہایا کہ تمام سکول سے باہر بچوں کو سکول میں لانا جہاں حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے وہی یہ معاشرے کے صاحب سروت افراد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے سکول نہ آنے والے بچوں کی کفالت کا بھیرہ اٹھائیں انہوں نے بچوں پر زور دیا کہ وہ اپنی تمام تر توجہ حصول ترلیم پر مرکوز رکھے اور زندگی میں پار لکھ کر نہ صرف ایک کامیاب انسان بنے بلکہ ایک ماہوبل وطن اور مفید شہری بنے اور وطن عزیز گوجھ حالت کے ہندیروں سے باہر لانے میں اپنا قلیدی کرتارہ دا کریں تقریب سے میاں اجاز انجم بلال تاش میاں شمیل رانہ بلال حسین عبرار حسین کشور برد ازان نظر اسامہ گوجر افاق گمن موسیٰ اشفاق نے بھی شرکت کی بچوں نے ملی نگمے پیش کیے اور آہر میں تقریب میں شریک تمام بچوں میں نوٹ بکس کے تحائف تقسیم کیے گئے نمائندہ ایڈیا نیوز موسیقی